اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہین ناظرین تحریک انصاف حکومت سے مذاقرات میں کیا چاہتی ہے کیا پانچ نکات پر اتفاق ہو پائے گا یا نہیں ساتھ ہی ساتھ اے ان پی نے امران خان جنرل ریٹائر فیض حمید اور بیریسٹر سیف پر مقدمہ درج کرنے کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے ناظرین دوسری طرف عید کے دوران جنرل ریٹائر فیض حمید کی معافی کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ گردش کرتی رہیں ان میں کیا حقیقت ہے کتی صداقت ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈیلی دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو شیف ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب سب سے پہلے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے گا کیا مذاکرات کے ذریعے الیکشن کی تاریخ تیہ ہو پائے گی یا نہیں اور موسٹ امپورٹنٹ کے آخر پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے دیکھیں مذاکرات کا جو دور اختتام پذیر ہوا ہے اگزیکٹلی وہی خبر باہر آئی ہے جو ہم نے پہلے ناظرین کو بتائی تھی کہ جولائی کے اندر جو پیغام بھیجا گیا تھا پہلے گورنمنٹ اور آج پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی جو پرپوزل پیش کرنے کوشش کی شاہب مہد پریشی نے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ یہی تھی کہ جولائی کے اندر الیکشن کروا دیے جائیں اور مئی کی ڈیٹ کو آگل جانے پر رضا مند ہیں اور اس کے لیے انہوں نے اپنی شرائط بھی رکھی ہوئی تھی اچھا ان میں سے تین شرائط ایک طرف ہیں جو الیکشن کی ریلیٹڈ ہیں اور دو جو ہے پری الیکشن کے حوالے سے ہیں اور وہ ان کو شرائط میں نہیں گنتے ٹوٹل یہ پانچ ہیں تو ہم نے خبر یہ جو دی تھی کل کہ جولائی تک جانے پہ فریقین تیار ہو سکتے ہیں بیسیکلی آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے مئی کی ڈیٹ سے اٹھنے گا حالانکہ اناؤنسمنٹ تو عمران خان کی یہ تھی کہ مئی سے آگے ہم نہیں جائیں گے تو اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کم از کم پندرہ مئی تک گوڈ ویل جسچر کے تیار جو ہے مئی کے اندر ہی وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہے وہ تعلیل کر دی جائیں اسمبلیاں تعلیل کر دی جائیں اور یہ اسمبلیاں تعلیل ہونے کے بعد پھر الیکشن پروسس سٹارٹ ہو جائے گا ہم نے بتایا تھا پچاس دن کا وہ جو الیکشن کمیشن کا ایک پروسس ہوتا ہے وہ اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ معاملہ آگے چل پڑے گا اور پروسس جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلا جائے گا ایک شرط یہ بھی ہے الیکشن کے ریلیٹڈ کہ جی ساری اکٹھی تعلیل کی جائیں اور اکٹھے الیکشن ہو جائیں آگے ڈیٹ جا سکتی ہے جولائی کیو پر پی ٹی آئی خود آئی ہے اب گورنمنٹ نے ان کو ریسپونڈ کرنا ہے کہ وہ کیسے آگے چلیں گے اچھا پھر ایک جو ہے وہ قانون سازی کے والے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو واپس قومی اسمبلی میں آنے دیا جائے تاکہ آئینی ترمیم جو الیکشن کے والے سے ہونی ہے وہ ہو سکیں اور پی ٹی آئی اس کا حصہ ہو یعنی آن بورڈ کیا جائے پی ٹی آئی کو اچھا اس پہ جو پہلے سے کلیر ہے کہ عدالتیں جو فیصلہ دے چکی ہیں چیف جسس بار بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جائیں جی آپ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر وہ واپس اسمبلی میں فوری طور پر آنا چاہتے ہیں اسی اپریل کے اندر یا یہ جو اگلے دو تین دن کے اندر تو دیکھیں دوسری شرط جو ہے یہ بڑی کڑی ہے کہ اسمبلی میں آکے ایک آدھ سیاسی جماعت کو ساتھ ملائیں باپ شاپ یا ایم کی ایم کو اور ادم اعتماد کرنے پرامیسر یہ رسک لے پائیں گے یہ گورنمنٹ لے پائے گی یہ نہیں گرانٹر جو ہے وہ کیا گرانٹیز دیں گے یہ وہ اہم باتیں اچھا پھر ان کے جو پری الیکشن کچھ اہم معاملات ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ جی پندرہ مئی کے اگر گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی تو اس دوران عمران خان کے غلاف کاروائی نہیں ہو سکیں گے ریسپ نہیں ہو سکیں گے پھر نگرانٹ گورنمنٹ آئیے نگرانٹ گورنمنٹ کی انٹینشن نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں اچھا چلو جی اسی جی الیکشن کران آئے ہیں آگے چلو تو یہ اس میں یہ بھی اچھا پھر یہ جو سازگار محول کہتے ہیں یہ بھی میں نے کہا تھا تو وہ لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسرے سٹیج کے اوپر مضاخرات کے اگلے مرلے کے اندر یہ کچھ فیوز جو ہے وہ دینے کو بھی تیار ہیں میاں نواشیف اور ان کی پارٹی کے حوالے سے اور کچھ یہ مانگ بھی سکتے ہیں مگر اس کے لیے انہوں نے فوکس کیا ہے کہ پہلا مرلہ آگے چلے تو پھر اگلی بعد شامل پریشی کے ذریعے جو ہے وہ اور علی زفر کے ذریعے آگے رکھی جائے گی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اگلا مرلہ جو ہے مضاخرات کا کہ الیکشن کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے الیکشن کی پری کنڈیشنز کے اوپر بات ہو رہی ہے اور الیکشن کی کنڈیشنز کے اوپر بات ہو رہی ہے الیکشن کی پری کنڈیشنز جو ہے وہ بعد میں ڈسکس ہوں گی الیکشن کی کنڈیشنز جو ہے وہ پہلے ڈسکس ہو رہی ہیں تاکہ کوئی معاملات طے پائیں تو پھر اگلی گل ہولی ہولی توڑ پوے تو دیکھیں یہ اس وقت تک کی ڈیویلپمنٹ ہے اس کے اوپر دو تین دن کے اندر جو بھی اچھا دونوں سائیڈز بڑی پوزیٹیو ہیں سٹیٹمنٹس بڑی پوزیٹیو ہیں گورنمنٹ نے اب ریسپانڈ کرنا ہے اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر کے اور جو کچھ تیع ہوگا وہ کال دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائلاغ ہوگا تو یہ سوٹتے آلہ جی کہ آہستہ آہستہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم اب اس کے اوپر گورنمنٹ کے لیے مشکل کیا ہے گورنمنٹ کے لیے ایک رسک تو یہ ہے کہ خواہ مخواہ بھی آپ کو دوبارہ اپنے سار پر مسلط کرے دوسرا رسک یہ ہے کہ اگر نہیں کرتے کوئی الیکشن ڈیٹھتا ہے نہیں پاتی متفقہ تو پرائیم ایسٹر جو ہے وہ ناہلی بھوگتے اور تیسرا اس میں رسک یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی معاملات تیگ کیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اور مولانا فضل الرمان ہاتھ سے چلے جاتے ہیں یا وہ شرائط یقیناً وہ مولانا فضل الرمان نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی شرط کے اوپر ان کو کوئی ریلیکسیشن دی جائے کیونکہ کے پی کے میں وہ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں تو اس صورت میں پھر ایک مشکل صورتیال گورنمنٹ کے لیے رسکی ہو سکتی ہے مگر گرنٹر بڑے تگڑے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے اس نے راستہ بنایا ہے ایک راستہ نکالا ہے اور اب گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا سیکریفائی کرتی ہے گورنمنٹ کو یہ امید ہے کہ ایک تو تیل آ جائے گا تیل سستہ ہو جائے گا دوسرا بجٹ میں وہ کوئی ریلیس دے لیں گے تیسرا جو ہے وہ کسی طرح لنگر آن کر کے حکومتوں کو ڈیزولو کرنے کے لیے گورنمنٹ یہ میں آپ کو اگین خبر دے رہا ہوں کہ وہ کہیں جولائی میں اس امیلیہ ڈیزولو کرنے کے اوپر ایگری ہو سکتے ہیں جو ان کی اپنی انٹرنل ڈسکشن ہے جولائی میں اور جولائی میں ہو تو پھر الیکشن اگست ستمبر میں جاتے ہیں اس سے پہلے نہیں ہوتے تو یہ اب کھینچہ تانی جو ہے کھینچہ تانی پہلے مئی اور جون کی تھی اور میں نے یہ خبر دی تھی کہ یہ جولائی کے اوپر آ چکے ہوئے ہیں اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اکتوبر سے پہلے آنے کو تیار ہے مگر گورنمنٹ کی دو تین انٹینشنز ہیں ایک یہ کہ سب لوگوں کو جو ہے وہ کوئی ریلیف دیا جائے سیکنڈلی کہ اس کے کنسنسز کے ریزلٹس آ جائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ نئی ہلکہ بنیاں ہو جائیں نئی ہلکہ بنیاں بہت اکھاڑ پچھاڑ ہوگی اچھا تیسری یہ کہ جو چھوٹے موٹے کیسز اور دیگر معاملات ہیں پی ایم ایل این کے حوالے سے وہ بھی اس دوران اور پیپلز پارٹی کے وہ بھی سیٹل ہو جائیں تو یہ اب تک کی صورتحال ہے جی ساتھ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اتفاہ پھر سے خبروں کی زینت بن چکے ہیں پہلے معافی تلافی کی خبریں اطلاع جو ہیں وہ سامنے آئیں اور اب ایف آئی آر درج ہونے کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ فیض حمید دوبارہ خبروں میں ہے جی جنرل فیض حمید کے حوالے سے بہت ساری خبریں آئے رہی ہیں دیکھیں اے این پی تو ہٹ کر رہی ہے جو جس طریقے سے واپس جنگ جنگ لائے گئے اس کے اوپر اور وہاں پہ جو اشاعتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر اور اعمل نے یہ کی ہے اعمل ولی خان اس میں دیکھیں ان کی بریسٹر سیف کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ مذاکرات کار تھے یہ میسنجر تھے اور بات چیت جو ہے وہ دونوں طرف آنا جانا اور یہ وہ اور ان کو فیض حمید کو اس لیے رکھا گیا یہ کور کمارڈر تھے اور بریسٹر سیف ان کے ثرو آپریٹ کر رہے تھے عمران خان پرائم سٹر تھے اب دیکھیں اس میں دو سوال کھڑے ہوتے ایک یہ کہ عمران خان کی کیابنٹ نے اس کی مندوری دی تھی یا نہیں دی تھی یہ ڈاکومنٹس بتائیں گے دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کی کوئی اپروول ہوئی تھی سادہ اکثریت سے یا نہیں یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے تو اگر تو یہ دونوں چیزیں ہوئی ہوئی ہیں تو پھر کوئی کاروائی جو ہے وہ جسٹ ایک پریشر ٹیکٹس ہو سکتی ہے عملی طور پر کوئی کاروائی نہیں ہو سکی اگرچہ اس پر ہونی چاہیے مگر دیکھیں کانونی نکات ہیں پھر یہ کہ فیض حمید کی جو معافی کلافی کے حوالے سے جو خبریں آئیں دیکھیں میں بہت زیادہ بات نہیں کیا میں نے پہلے کہا تھا جب یہ ریٹائرڈ ہو جائیں کہ میں بات نہیں کروں گا میں نے بہت بات کی اور اس وقت بعد کی جب وہ حاضر سروس تھے مگر وہ پھر کہیں ہیں کہیں سے گھوم کے پھر سامنے آ جاتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ فیض حمید کی ڈکشنری میں معافی شافی دیکھیں آپ جس طرح چیزوں کو سمجھتے ہیں میڈیا یا یہ یوٹیوبر یا انکر یا کسی ایک جماعت کے جو سورسے سے خبر لینے والے ہوتے ہیں ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ فیض حمید کی نیچر کیا ہے فیض حمید کہا کہ دس دفعہ جنرل باجوا نے اس کو صرف اس بات پر بلایا پروف سامنے رکھ کے فائلیں سامنے رکھ کے اور ریپورٹ سامنے رکھ کے کہ در آئیں یہ کر دیا تم نے وہ کر دیا اور وہ جب نکلا ہیپی ہیپی جنرل باجوا بھی خوش وہ بھی خوش اور نیا ٹارگٹ ریٹ کرنے چلا گیا وہ ایسا گول گول کر کے آ جاتے تھے اچھا اب اگر یہ بات میرے نزدیک میری انفارمیشن کے مطابق سریعن غلط ہے جو پھیلائی گئی ہے معافی تلافی والی وہ ڈی ایچے میں آگئے ہیں پنڈی لطیف وال میں نہیں ہوتے اور ملقاتیں بھی بہت زیادہ نہیں کرتے وہ پھر رہے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے ان کے اوپر فیض حمید معافی نہیں مانگنا معافی کیوں نہیں مانگتا دیکھیں بھئی آپ یہ دعا کریں وہ معافی نہ مانگے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نے جا کے پیر بھی پڑھے تو یوتی چیک کرنی پیر کی گیب ہو گئی دیکھیں آپ کیمسٹری کو سمجھیں دیکھیں جنرل آسم منیر کی انانسمنٹ ہوئی ایز آرمی چیف وہ بہولپور سے چل پڑے اور اگلے ہی دن اگلے ہی دن نہیں اگلے ہی لمحے یا اگلے چاند گھنٹوں کے اندر حافظ صاحب دے موائلتہ انہوں نے ٹلی کھڑکنی شروع ہو گئی ٹھیک ہے نا کال آدھی شروع ہو گئی موارک باد کی اچھا وہ نمبر سیف نہیں تھا ان کے پاس نئی کنٹیکٹ ہو سکا اور وہ بیزی بھی تھے لوگ موارک باد دینے کے لیے گرشر جا رہے تھے پھر جو ہے وہ اچھا یہ وہ جنرل آسم منیر ہیں جن کو تھرو آؤٹ انہوں نے ٹارگٹ بنائے رکھا مگر انہوں نے کہا یار میں کیوں پچھے رہا تو وہ پھر انہوں نے کیا کام کیا کہ جو ہے وہ ان کے پی ایس کو پی ایس او کو کال کر لی اور انہوں نے کہا جی میری بات کروا دیں خیر وہ بات نہیں ہو سکی رش تھا اس وقت مگر وہ اس طرح کی نیچت کے آدمی ہیں وہ جنرل آفیس کے بعد اگر ان کو موقع مل جائی ہے ان کو اجازت مل جائے تو وہ صبح کی بجائے ابھی پہنچ جائیں یہی جنرل باجوا بڑے غصے میں جب اس کو طلب کرتے تھے تو وہ چلا جاتا تھا اور جا پورا ٹورا ٹارہ کر کے دیکھیں ان کی کیمیسٹری عجیب ہے عجیب مین کے وہ جس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں وہ مطلب پیوٹن لوگ ایسے ہی نہیں اس کو کہتے تھے تو مطلب ہے وہ اگر ہاتھ بلالوے تو اگلیاں گھنیاں پہنے گئے سرکار پانچ نال نے یا لے گئے نے تو دیکھیں کوئی باپی چافی وہ اتنا ایک تو کمزور آدمی نہیں ہے دوسرا ڈائنمیکس بڑے مختلف ہیں اس وقت اور تیسا یہ کہ دیکھیں کس کس بات کی معافی مانگیں گے آپ دیکھیں نا پی ایم 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 مین وکٹم تھی ان کا اور پی ایم ایم کو صبح وہ چھتر مرواتے تھے شام کو جاگ گٹے گڑے پکڑتے تھے یہ ایسن اقبال اور یہ خواجہ آصف اور دوسرا تیسرا چوتھا ایک بندہ جو اس کو ٹکر گیا وہ صرف وہ اوان پراہزی وہ کی نا سفدر اوان سفدر جو ہے کیپٹن سفدر وہ جاگے اس کے گاؤں بھی گیا اس نے اس کو ٹارگٹ بھی کیا ہر لحاظ سے کیا اور اس سے وہ پرشان بھی تھا باقی ہو اس کے اوپر کسی وقت الگ بات کریں گے کہ یہ جو کاروائی ہے وہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اور نہیں ہو سکتی تو کیوں نہیں ہو سکتی اور ہو سکتی ہے تو کس ایشو کے اوپر ہو سکتی ہے مگر جہاں تک یہ بات ہے کہ جیو پیری پیندہ پھر رہے ہے پائی جن نہیں پیندے پھر رہے پیری میں ساری چیز چیک کرن تو بات کہہ رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ نہ کرے کہ پیر بھی لب ہو یوتی بھی لب ہو پائی رہا ہے دیکھیں وہ ٹیکٹیکلی بڑا سٹرونگ آدمی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نشانہ نشانہ تنقید کا بناتے رہتے ہیں مگر گیم تو ہے اور گیم کافی اس کی سٹرونگ رہی ہے گندی گیم تھی میرے نزدیک کوئی کہتا ہوگا بڑا اچھا کھلاڑی تھا مگر وہ ایک الارک ڈیبیٹ ہے جی پوری یہ خبر غلط ہے یہ فیڈڈ خبر تھی جو چلائی گئی مافی کے حوالے سے اور نوم لیگ سے تو مافی اور یا آپ کہہ لیں کہ آرمی چیف تو اس سبجیکٹ پہ ابھی گیا ہی نہیں جب جائیں گے تو پھر آپ کو بتا دیں گے کہ وہ پاوری صاحب مانگ رہے ہیں بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دی اور آڈینس کو اپ ڈیٹ کیا ناظرین مذاکرات میں پی ٹی آئی جو ہے وہ جولائے میں انتخابات کے حوالے سے راضی ہے پچھلے تین وی لاغز میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ جولائی سے اگست تک جو ٹائم ہے انتخابات کے لیے وہ قابل عمل حل ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فریقین کے درمیان کیا طے پاتا ہے اس پر بھی ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس کے لئے چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں اگر آج کا یہ وی لاغ آپ کو پسند آیا ہو بہت اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں ضرور دیں